مہاراستی دشرت آج مون ہو گئی مون سویکرتی ہو گئی رام بن گمن کی لیکن کوشلیہ جی کے سامنے مکھر ہو کر کے انتن سواں سے نکتی تو بیان دے دیا کہ رام کے بن جانے سے میں نہیں مر رہا رام کے بن جانے سے میں نہیں مر رہا میرے مرن کا کاراں میرا کرم ہے کیا ہے میرا کرم ہے میرے مرن کا کاراں وہ کرم مجھے بیوش کر رہا ہے مرنے کے لیے اس لیے میں مر رہا ہوں لیکن بھگوان رام جب پرنام کر کے چلے تو امبا کوشلیہ جی کے بھابن میں گئے کوشلیہ ماں کے بھابن میں جب پہنچے تو کوشلیہ ماں پہلے تو ایک بات آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھگوان رام نے امبا کے کئی سے ہی پوچھا تھا کہ یہ ماں میں دیکھ رہا ہوں کہ پتا جی رو رہے ہیں اور آپ بیٹھی ہیں اور اتنا بڑا کوئی دکھ شامنے آیا ہے کہ وہ سمل نہیں پا رہے ہیں اور آنشو بھی نہیں روک پا رہے ہیں تو کونسی ایشی بات ہے دکھ کا کارن کیا ہے تھوڑی بات پتا جی کو دکھو مجھے بشواس نہیں ہو رہا ہے کوئی بات بڑی ہے اب بتاؤ تو بات کیا ہے بات یہی ہے بیٹا کہ میں نے یہی کہا تھوڑا سسٹم میں پریورتن کر دیا جائے سسٹم میں پریورتن کیا جائے ہاں تو سسٹم کیا پتا جی کیا سسٹم بنا رہے تھے کہ کئی جی نے کہا اے رام سسٹم تمہارے پتا جی یہ بنا رہے تھے کہ تمہیں راجہ بنا رہے تھے سنگاتن پر بٹھال رہے تھے تو میں نے یہی کہا کہ سسٹم بگڑ رہا ہے میں نے یہ کہا بن بھیجو رام کو یہی سسٹم ہے یہی تیار ہوا ہے سسٹم اور بنانے والے تو رامہ جی ہیں کیوں بھائی تو اس میں کیا دکت کی بات ہے بس یہی دکت ہے کہ نہیں 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 میں رام کو بن نہیں بھیجوں گا رام کو بن نہیں بھیجوں گا رام ایدھیا میں ہی رہے گا بھرت کے لیے راج مانگا تو تیار تو ہو گئے ہیں کہ بھرت کو تو راجہ بنا دوں گا لیکن رام کو بن نہیں بھیجوں گا میں نے کہا نہیں بھیجنا پڑے گا میں نہیں بول رہی ہوں رام میرا ہردہ بول رہا ہے اور میرے ہردہ میں کوئی اور نہیں بیٹھا ہے رام تم ہی میرے ہردہ میں بیٹھے ہو جیسا تم کہہ رہے ہو بیٹھا ہی میں بول رہی ہے تم ہی میرے ہردہ میں بیٹھے ہو کوئی اور نہیں ہے اور پریرک رگونس بیوشن تم میرے ہردہ میں بیٹھے ہو تو ٹھیک تو ہے ماتا جی کیا دکت ہے پتا جی کو تم ہی شمجھاؤ سمجھاؤ اپنے پتا کو میں تو کہہ چکی ہوں سمجھ میں تو آئی گیا ہے سنکر جی نے سمجھا دیا ہے بھگوان رام نے سمجھا دیا ہے سمجھ میں آ گیا کیا نہیں آ گیا ہے اس لئے سمجھانے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکرورتی شمرات مہاراج دشرت کے ہردہ کو پریورتت کرنے والے سویم رام ہیں اور پریرک رگونس بیوشن آبی یہی پرمان دیا میں نیک نہیں دیا بھگوان رام نے کہا سمجھ گئے ہوں گے پتا جی سمجھ جائیں گے آپ چنتہ مت کرو پرنام کر کے بھگوان چل دیے پرنام کر کے چل دیے اب آپ بیچار کرنا سمجھنا یہ ہے کہ کوشلیا ما کہ کیا بھومکہ ہے کوشلیا ما شیرام جی کو کیا کہیں گے روکیں گے کہ بن جانے کیلئے کہیں گے کیونکہ مہاراج چکرورتی شمرات مہون ہے لیکن کوشلیا ما مون نہیں رہ سکتے وہ تو کچھ نہ کچھ کہیں گے اب کیا کہتی ہے تھوڑا سامور آپ کو شمجھنا ہے کتھا چلی رہی ہے ہم چلتے ہیں ماتا کوشلیا کے بھون میں کیا کہہ رہی ہے بھگوان رام پہنچے پرنام کیا جیسے ہی بھگوان رام نے پرنام کیا تو کوشلیا ما کیا بول رہی ہے جو من بھائی مدھرک چھکھا ہوں بیٹا بیٹا اشیرواز ہے میرا جاؤ اسنان کرو اور اسنان کر کے ترنت مدھر کا ارطھ پھل بھی ہوتا ہے اور مدھر کا ارطھ دودھ بھی ہوتا ہے مدھر کا ارث دودھ بھی ہوتا ہے اور مدھر کا ارث پھل بھی ہوتا ہے مدھر کا ارث یہاں پر رسگلہ نہیں ہے سمجھ گئے ہو کہ نہیں یہاں رسگلہ سے مطلب نہیں ہے یہاں جلے بھی سے مطلب نہیں ہے یہاں بالو شائی سے مطلب نہیں ہے مدھر کا مدھر کا ارث ہے پھل اور دور جو من بھائے مدھر کا چھکا ہو پہلے شنان کرو اچھا بھگوان رام تو ویسے پرتی دن کا نیم تھا بھگوان رام کا کہ پربات میں برم مہورت میں جاگتے تھے تو ماتا پتا کو پرنام کرتے تھے پرات کال اٹھ کے رغنا تھا مات پتا گرو ناویں ماتا لیکن کبھی ماتا جی نے یہ کہا ہی نہیں کہ اسنان کر کے کچھ کھا لے آج ہی کہا ہے تو بھگوان رام نے کہا ماتا جی پرنام تو روج کرتا تھا لیکن آج آپ نے کھانے کی بات کیوں کہیں اس لیے کہیے بیتا کہ تُو راجہ بن رہا ہے اور رگوانس کی پرمپرا میں عوشیک جو ہے وہ کئی گھنٹے چلتا ہے اور جب تک اس کی بیدھی پورو نہیں ہو جائے گی تب تک کچھ گرہن کرنے کے لیے نہیں ملے گا کیونکہ بیدھی جب تک پورو نہیں ہو جائے گی عوشیکی اور کئی گھنٹے عوشیک چلتا ہے اور جو پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کا نروائی کرنا پڑے گا اس لیے عوشیک کے پہلے کچھ گرہن کر لے کیونکہ کئی گھنٹے تک تجھے بیٹھنا پڑے گا موکہ کیسے رہے گا میرے لال تو کچھ گرہن کر لے میری حقیہ ہے پھل یا دودھ جو بھی تیرا من ہوگا کیونکہ تجھے راجہ بننا ہے راجہ عوشیک تیرا ہوگا بھگوان رام نے کہا ماتا جی پتا جی نے مجھے راجہ بنانے کا نرنے تو لیا ہے راجہ بنانے کا شنکلپ لیا ہے راجہ بنانے کا دشیم لے لیا ہے لیکن آیودھا کا راجہ میں آیا ہے پھر ایسی جگہے کا راجہ بنا رہے ہیں پتا جی کہ جہاں نہانے کی جرورتہ ہی نہیں ہے کھانے کی ایسا کونسا راج ہے کہا ماتا جی میں جنگل کا راجہ پتا شریف نے جنگل کا راجہ مجھے بنا دیا ہے اور جنگل کا راجہ سنگھ ہوتا ہے بولو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اچھا سنگھ کو کھاتے تو دیکھاؤگا نہاتے کسی نے نہیں دیکھا بولو دیکھا ہے ہاتھ دے دیکھا ہے کب نہا لیتا ہے کب کیا کرتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے ماتا جی آپ تو آشروہ دو میں جنگل کا راجہ بن گیا ہوں کہ پتا دین موہے پتا دین موہی کانن راجون اور جنگل کا راجہ بنا دیا مجھے اس لیے آپ تو آشروہ دو میں جاؤں اور جنگل میں جا کر کے رہوں کیونکہ جنگل کا راجہ میں بن گیا ہوں کوشلیا مانے کہا رام میری بات کان کھول کر کے سن لو ہاں مانشروہ جو کے بلا پیتو آیا ستا تھا تو جن جاہو جانو بڑی ماتا کبال پتا کے آگیا ہے تو مانے آگیا نہیں دی ہے مت جاؤ جن جاؤ اب بہت بڑے ماتری بھکت ہیں بھگوان رام ماتا جی اگر روک دیں گی تو رام جی کی امت نہیں ہے کہ ایک قدم آگے پڑھا دیں یہی تو آدر سے شی رام جی سے بڑا ماتری پرت بھکت کون ہے ایک بار میں کتھا کہہ رہا تھا تو ایک سجن بولے شرون کمار کیا کم ماتری پرت بھکت ہے ہم نے کہا نہیں شرون کمار ہے ہم بیروت کیسی کریں گے کہ شرون کمار ماتری پرت بھکت نہیں ہے شرون کمار ہے میں نے کہا ایک بات بتائیں شرون کمار سب نہیں بن سکتے اور شرون کمار کے پدچنوں پر سب چل نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ پائدل ماتا پتا کو کندوں پر بٹھا کر کے تیر تھا ٹن کرائیا ہے بولو بھائی کرائیا کی نہیں لیکن رام جی نے تو چلے کے لیے کہ میرے راستے پر چلو ایک سگم مارگ دے دیا ہے سرل مارگ دے دیا ہے تم بھائی دے دیا کی نہیں تو رام جی نے جو شرل مارگ دیا ہے اس کو تو تم سویکار کر سکتے ہو اس پر چل سکتے ہو لیکن شرون کمار کا مارگ بہت کٹھن ہے ماتا پتا کو کندے پر لے جاؤ اور بینا کسی سادھن بہان کہ تیر تھا ٹن کراؤ بولو سنبھاؤ ہے کیا ہو سنبھاؤ تو بتا دو جرہ سنبھاؤ ہی نہیں میں نے کہا اس لیے وہ ماتر پتر بھکت ہے ایشی کوئی بات نہیں ہے لیکن شریرام کی بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ شریرام جی نے بہت سرل طریقہ بتا دیا ہے سیوہ کا جس کو سہج میں سویکار کیا جا سکتا ہے آگیا کا پالن کرو ماتا پتا کی شیوہ کرو گھر میں رہ کر کے ہی شیوہ کرو اور آگیا کا پالن کرو لیکن شرون کمار اگر بنو گے تو پھر گھر میں تو شیوہ کرنی پڑے گی لیکن کندے پر رکھ کے تیر تھ لے جانا پڑے گا اب بولو نروائے ہو پائے گا تو کائے کے شرون کمار ایک لڑکا بولا ہم تو بنیں گے شرون کمار ہم کے بہت اچھی بات ہے بن جا تب تو بہت اچھی بات ہے بولے مہاراج تائم دو مجھے موقع دو کتنا موقع چاہیے بولے ایک سال کا موقع چاہیے ہم کہا ٹھیک موقع اس میں کیا ہے بولے تھوڑا سا عبیہاز کروں گا طاقت ہانشل کروں گا اور پھر ماتا پتا کو کندھوں پر بٹھاؤں گا اور پھر تیر تھوں میں لے جاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا تو آپ پرمان پتر بھی نا کل جوکہ شرون کمار بولے چاروں داموں میں نہیں لے جا سکتا ہوں لیکن چٹرکوٹ تک تو لے جاؤں گا اتنا تو ہے اپنے گھر سے چٹرکوٹ تک اور چٹرکوٹ میں ہی سارے دھام ہے مہاراج اپنے کہا چٹرکوٹ تک لے جانا شال بھر باد ہم پہنچے ہم کا کیوں چٹرکوٹ نہیں آئے جھونٹا سربان کمار کی بات کرتا ہے کیا کہہ رہا تھا ہمیں موقع دو چٹرکوٹ تو آیا نہیں بولے مہاراج نہیں آئے کیوں کیوں نہیں آیا کہتا تھا سربان کمار بنیں گے بولے مہاراج ہماری گلتی نہیں ہے اس میں ہم کا کس کی گلتی ہے بولے ماں باپ کی گلتی ہے ہم کا ماں باپ کی کیا گلتی ہے بولے ماں باپ کی یہ گلتی ہم سربان کمار بننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ آندھیں دوہوں پہلے ابھی تک یہ آندھیں بولو بھائی تب تو چٹرکوٹ لے جائے گا کندے بٹھال کے جب ان کی آنکھیں پھوڑ دے گا اندھیں ہوں تب ایسی بھکتی کسی خام کی نہیں ہوتی ہے پیارے اس لئے شاہدھانی سے سننا سمجھنے کی کوشش کرنا سری رام جیسا کون ہوگا مہتر پتر بھکت یدی ماں نے کہہ دیا ہے تو جن جاہو جان بڑی ماں تا میں ماں ہوں آدیش دے رہی ہوں مت جاؤ مت جاؤ اب سوچی جرہ یہاں بھگوان رام کا سشٹہ میں مجھے بن جانا ہے اور ماں کہہ رہی ہے مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ پہلے تو پتا جی کہہ رہے تھے مت جاؤ لیکن بھگوان سنکر گئے اور بھگوان نے اردہ پریورتن کیا تو مون سوکرتی دے دی دے دیکھ نہیں لیکن ماتا جی تو اس پشٹ بول رہی ہے تو جن جاہو جان بڑی ماں تھا میں کہہ رہی ہوں رام مت جاؤ ماں ہوں میں کیونکہ پتا سے شریشت آگیا ماں کی ہوتی ہے بھگوان رام نے کہا ماتا جی وچار کرنا پڑے گا کیا وچار آپ کہ گئی ماں اور شمیترہ ماں میں اور اپنے میں کوئی بھید مانتی ہیں کیا جب تینوں کا بھید سمات ہو گیا تھا تب میں آیا آپ کے کوشلیا دی نارپریے سواچرن پونیت پتی انکول پریمدرن حریپد کمل بینیت تینوں کا تینوں میں کوئی بھید تھا ہی نہیں جو کوشلیا جی ہیں وہی کیکئی جی ہیں جو کیکئی جی ہیں وہی سوکرترہ جی ہیں کتہ ہی کوئی بھید نہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کتنا بڑا آدرس پریوار ہے کہ وہاں کہیں کوئی بھید ہے ہی نہیں اور جہاں بھید سماپت ہو جاتا ہے وہی پر پرماتما پرگٹ ہو جاتا ہے بولو بھئی ہو جاتا ہے گنی تب ہی تو میں آپ کے ہاں آیا ہوں اور آپ کے سامنے سب سے پہلے پرگٹ ہویا تھا تینوں ماتاؤں میں میں سب سے پہلے کس کے سامنے پرگٹ ہویا تھا آپ کے سامنے پرگٹ کرپالا دین دیالا کاؤشلیا ہتکاری آپ نے ہی کہا تھا یہ بیرات روپ کا دیا کرو آپ تو کیجے شیشو لیلا آپ کے کہنے سے میں شیشو بن گیا لیکن یہ ست ہے کہ میں کون ہوں اس مرم کو آپ جانتی اور آپ نے جیسی آگیا دی ویسا ہی میں نے کیا شیشو بن گیا آپ نے کہا رو میں رونے بھی لگا لیکن یہ ست ہے کہ آپ پینوں میں کوئی بھید نہیں تو کاؤشلیا جی نے کہا ایک بات بتاؤ رہا ماتاؤں میں سے کشی مانے کیا آگیا دی ہے کہ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ماتا جی کی بھی آگیا ہے اچھا مجلی مدھیامبہ کے اچھا اچھا کہ کئی نے کہ دیا ہے بہن کے کئی نے کہا ہے ہاں ادھر آؤ میرے پاس ہردہ پریورتن ہو گیا یہ شبد سن کر کے کوشلیا ماں کا ہردہ بدل گیا پریورتن ہو گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میرے پاس آؤ رام پاس میں رام جی پہنچ گئے سر پر ہاتھ رکھتی گیا بیٹا جو پی تم آ تو کہہ بن جانا جو پی تم آ تو آ بن جانا جو پی تم آ تو کہہ آ پی آ جو آ جو جو آ 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 جو کانا شد عبد شمانا جو کانا شد عبد شمانا جو پتما تو کہم بن جانا جو کلمان تو کہم بن جانا جو کانا شد عبد شمانا جو کانا شد عبد شمانا جو کلمان تو کہم بن جانا یو تک مات ہے بہن جانا تو کانن شتیت شانا یدی پتا کے شاتھ مانے بھی اگیا دی ہے پہے رام کےکئی اور کوشلیا میں کوئی بھید نہیں میرا عشیدواد ہے کہ ابھی تو ایک ایدھا کے تم راجہ بن رہے تھے لیکن آج تم بن جا رہے ہو جہاں بھی بن میں رہوگے ہے رام وہاں سو سو ایدھا کے سبان تمہیں سکھ پرابت ہوگا یہ میرا عشیدواد ہے تو کانن ست عبد شمان بولو بھئی کتنا بڑا عشیدواد ملا بولو ملا کی نہیں ملا اردہ پریورتن ہوا کی نہیں ہوا ہوا اردہ پریورتن اس چوپائی سے کیا ارث لگاؤگے بولو اس چوپائی کا یہی ارث ہے کہ کوشلیا عمبہ نے بھی آشیدواد دے دیا ہے رام جاؤ بن جاؤ بن جاؤ بن جہاں بھی بن میں رہوگے شو شو ایدھا کے سمان تمہیں سکھ ملے گا اس کا مطلب کیا ہے بھگوان رام نے اپنی ماں کو بھی سسٹم میں較 لا دیا سسٹم میں لیا بھگوان رام نے سبھی کو سسٹم میں لیا دیا اس لئے تم سب بھی رام جی کے دورا بنایا ہوا بھیدھاتا کے دورا بنایا ہوا جو سسٹم ہے وہ اسی میں رہو الگ سے اپنی کھجڑی مت پکاؤ نہیں تو گڑڑ ہو جائے گا سب یاد رکھنا کاؤشلی آمبا نے بھی کہہ دیا بھگوان رام نے سوچا کہ واہ ماہ آشیر بات دے کر کے تو بھیج رہی ہے اب تو آنند ہی آنند ہوگا میرے جیون میں لیکن پتا شری بھگوان رام کے پتا شری کی کیا حالت ہے اس پر بھی تھوڑا ویچار کرنا ہے اور دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی تو ہم آنگے بڑھی رہے ہیں جیسے بھگوان رام آنگے بڑھے اتنے میں موہ بول پڑا دیکھو موہ سکل بیادھن کر مولا یہ موہ بیادھیوں کا مولا ہے اور یہ موہ سب سے بڑا بیوہدان بھی ہے آج موہ کے کارن ہی پریوار میں متوہید پیدا ہو رہے ہیں کس کے کارن پیدا ہو رہے ہیں موہ کے کارن آپ کہو گے مرد یہاں موہ کی بات کہاں سے کہہ رہے ہیں موہ کی بات یہ ہے کہ راکھوں ستیں گڑھوں ان رو دھوں موہ کہہ رہا ہے نہیں روکو 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 پتر کو روکو موہ کیا بولا ہے پتر کو روکو 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 یہ بھاوکتہ میں شنطلن نہیں کھونا چاہیے آپ بھی بھاوکتہ ہے آپ کی کہ توقان ست عوض شمانہ سو سو آیدھیا کے شمان شک ملے گا کیول شبدوں سے کام نہیں چلے گا اس لئے کیکی جی نے کہہ دیا ہے یہ الگ بات ہے لیکن آپ جننی ہو راک کو جنم دینے والی ہو اس لئے آپ روکیے 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 موہ کہنے لگائیں راکھاؤں ستہ ہی کراؤں ان روڑ روکو روکو خوشلیا ماں بولین روکو روکو رام ایک منٹ روکو رام جی رک گئے جیسے بھگوان رام رکے سمجھ گئے یہ موہ جو ہے آ گیا اور یہ موہ شکل ویادن کر مولا موہ اپنا پرپنچ پھیلانے جا رہا ہے یہ موہ جو ہے اپنا آشر دکھا رہا ہے موہ اثر دکھا رہا ہے ایک گلاس دودھ گھر میں ہے بچے دو ایک جٹھانی کا ایک دیورانی کا اور دودھ ایک گلاس اور دونوں رو رہے ہیں نیم تو یہ ہے کہ آدھا آدھا گلاس پلا دو بولو بھئی آدھا آدھا پلا دو میری سمجھ میں تو یہی سسٹم کہتا کیوں بھئی بچے دو ہیں ایک گلاس دودھ ہے ایک جٹھانی کا بچہ ہے ایک دیورانی کا بچہ ہے لیکن دونوں ہی بھوکھے ہیں اور ایک گلاس دودھ ہے دونوں کے ماتائیں سکچھم نہیں ہیں لیکن وہ دودھ ہی ایک بکلپ ہے کہ دونوں کو سنتشت کر سکتا ہے بچے 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 ہوتی ہیں کیوں بھوک برابری کی لگتی ہے بچے بچے ہوتے ہیں ہم زیادہ سنتشت نہیں کر سکتی ہیں لیکن آدھا آدھا گلاس دودھ دونوں کو پلائیں گے اور کسی طرح سے ہردے سے لگا کر ان کو سلائیں گے کیوں یہی باہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں دودھ ہے وہ دیکھ رہی ہے دیورانی کہاں ہے بچے کو لے جاوے ہلاوے ڈولاوے سلاوے پھر ہم اپنے بچے کو دودھ پلاوے بولو بھائی کتنی بس پھوٹک استطیق پیدا ہوگی ایمانداری سے بتاؤ وہ دودھ نہیں پلاوگی تم بچے کو وہی دودھ بس بن جائے گا آنگے چل کر بس پھوٹ کرے گا بولو کرے گا کی نہیں کرے گا اس لئے سمجھداری کی جلویت ہے بچے بچے ہوتے ہیں پریبار کو سمحل کے لے چلنا اور سمحل کے چلنا پریبار میں پریبار کو سمحل کے چلنا اس مرم کو جو جانتی ہے وہی کوشلیا کے سمان ہے ناری وہی رام کی ماں بن سکتی ہے وہی کوشلیا کے شمان ہے وہی شیرام کی ماں بننے کی عدکار نہیں ہے یہ ہے رام کتھا کا سندیش یہی کاری کیا ہے کوشلیا جی اپنے میں اور کےکئی میں کوئی بھید نہیں مانا لیکن موہ کہہ رہا ہے روکو 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 اور موہ نے روک دیا رک گئے رام سمجھ گئے رام جی میری ماں موہ سے گرشت ہو رہی ہے بھگوان رام نے مہارش بالمک جی کہتے ہیں رامو وکرہوان دھرم رام دھرم رام جی نے ایشہ مرم اور ایسی لیلا کی کہ اپنے بغل میں اپنا دھرم پرگٹ کر دیا دوسرا روک بھگوان کا پرگٹ ہو گیا وہ کون تھا دھرم تھا رامو وکرہوان دھرم دھرم پرگٹ ہو گیا ابھی رام اکیلے تھے رام کے بغل میں رام کا دوسرا سروپ دھرم بن کر پرگٹ ہو گیا یہ کوشلی بھون کی سمجھ رہے ہو کی نہیں دھرم پرگٹ ہو گیا میں ایک بات بتاؤں دھرم جب پریوار میں ہوگا تب دھرم پرگٹ ہوگا اور کبھی کوئی ایسی کنڈیشن آئے گی جس کے کارن ایک بخندن کی پرکریہ پرارم ہونے والی ہیں اس سمجھ دھرم اپنا پرگٹ ہو کر کسی نہ کسی طرح سے مریاد کو بچائے گا اور تمہارے پریوار کو بچائے گا اس لئے دھرم کو صداد دھارن کرنا چاہیئے رگونس میں سب سے زیادہ دھرم ہوتا ہے بولو ہوتا ایک نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ دھرم رگونس میں ہوتا ہے اس لئے دھرم ہی پرگٹ ہو گیا رامو وگرہ وان دھرم دھرم ہی پرگٹ ہویا ہے پتر بن کر کے دھرم پرگٹ ہو گیا کہا رام رکو 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 رک گئے رام جی دھرم پرگٹ ہو گیا بڑی جور سے رونے لگا دھرم اور دوڑ کر کے ماتا کوسلیہ کے چرن پکڑ لیتا ہے دھرم دھرم نے امبا کوسلیہ کے چرن پکڑ لیے اور کہا بچاؤ 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 ماں میری رکشہ کرو میری رکشہ کرو کوسلیہ ماں نے کہا تم کون ہو تم کون ہو جو میرا چرن پکڑے ہو میں دھرم ہوں ارے دھرم میری چرن کیوں پکڑے ہو میں ہی آپ کا پتر ہوں میں ہی پتر ہوں آپ کا ارے میرا پتر تو میرے سامنے کھڑا ہے بس یہ ہی تو بات ہے جو پتر کو آپ دیکھ رہی ہو نا پتر کی بھاونا سے یہ موہ اس میں دکھائی دے رہا ہے اس پتر میں کیا دکھائی دے رہا ہے اس لئے آپ روک رہی ہیں لیکن میں بھی آپ کا ویٹ ہوں اور اس اکھاک ونس کی کی کرتی کو عمر کرنے کا سنکل میں لیا ہے بولو اکھاک ونس رگوون شور ونس کی کرتی کو عمر کرنے کا سنکل کس نے لیا ہے دھرم نے لیا ہے کہ میں دھرم جانے نہیں دوں گا اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی چھو ونس کی پتا کا پھیرا رہی ہے بولو پھیرا رہی ہے کھ نہیں پھیرا رہی ہے شیرام جی رگوون شیرام جی جہاں پر برامن کی پوجا ہوتی ہے لیکن آج ہر مندر میں برامن پوجا کر رہا ہے شیرام جی کی بولو کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے ایسی دھرم کی پتا کا پھیرا ئی ہے بولو پھیرا کی نہیں پھیرا رہی کون ایسا مندر ہوگا جس میں برامن پوجا نہ کر رہا ہو سری رام جی کی جلدی بولو ایسا کون سا گھر ہے بھئی گھر میں رام کی پوجا ہو رہی ہے چاہے جس جاتی کا کیوں نہ ہو پیارے آج راج نیتہ کچھ بھی کہنے لگ جاوے بوٹوں کے لالچ میں لیکن میں تو کہتا ہوں جہاں سری رام ہیں وہاں پر شی رام نے کسی جاتی کو نہیں دیکھا ہے جس نے رام کو یاد کیا ہے رام اسی جاتی کا ہو گیا ہے پیارے ہی پتر بن کر پر گٹ ہو گیا ست پتر بن کر پر گٹ ہو گیا اس لیے تمہارے یہاں بھی وہی استhti آ سکتی ہے چنتہ مت کرنا گھر میں تمہارے بھی بھگوان آ سکتے لیکن تمہیں جو رگ بنش میں ہوا ہے سور بنش میں وہی کاری کرنا چاہیے دھرم کہتا ہے میری رکھا کرو کیسے رکھا ہوگی تو کوشل یامہ سے دھرم نے کہا کہ شیرام کو ایدھا میں رکھو گی تو کیول ایدھا میں ہی دھرم رہے گا باقی ایدھا کے علاوہ اس دنیا میں دھرم نہیں رہے گا چلا جائے گا اور ایک دن وہ استطی آئے گی کہ ایدھا سے بھی جب دیتوں کا آنا چار اتیا چار زیادہ بڑھ جائے گا تو ایدھا میں بھی دھرم نہیں رہ پائے گا بولو بھائی ایدھا میں بھی جب باہل بڑھے گا آنا چاریوں کا تو ایدھا پر بھی آکرمن کریں گے بولو بھائی تو آیدھا میں کہاں سے دھرم بچ آئے گا ما یدی موہ میں آپ آگئیں تو دھرم صدا صدا کے لیے دھرتی سے چلا جائے گا یدی رام جی کو آپ نے بن بھیج دیا تو اس دھرتی پر دھرم صدا صدا کے لیے اکھل ہو جائے گا اس لئے مجھے بچاؤ دھرم کی راکھوں ستہیں قد ہوں ان رو دھرم جائے اور بند بی رو دھرم جائے اور بند بی رو دھرم چلا جائے گا بس جہاں ایسا بھاؤ من میں آیا تک کہا رہ ہم اب میں آدیش دے رہی ہوں کہ تم چودہ ورس کا سنکل لے کر جا رہے ہو کہ چودہ ورس بعد لوٹوں گا دھرم کی رکشا کرنے کے لیے نش رہین کرو میں بھج اٹھائے پرن کین شکل من کے آش من جائے جائے سکھ تین لیکن حیرام آج میں کہہ رہی ہوں میں ماں ہوں آدیش دے رہی ہوں کہ چودہ ورس تک بن میں رہوگے دھرم کی رکشا کروگے اور کہیں چودہ ورس میں بھی دھرم کی رکشا نہ کر پائے تم تو ہے رام چودہ ورس نہیں چودہ ہجار ورس بھی لگ جائیں جب تک دھرم سرچ اتنا ہو جائے دھرتی پر آیو دھرم لوٹ نی کی آور شکتہ ہے باہ دھن ہے ماں کوش لیا بھگوان رام نے پرنام کیا کہا ماں ہو تو ایشی ہو کتنی ادھار منہ ماں ہونی چاہیے مات آؤ سب سے زیادہ سینک بھنڈ مرینہ میں جو بھارتی شینا میں ہیں فوجی ہیں دیش کی رکشہ میں لگے ہیں سب سے زیادہ بھنڈ مرینہ اور راجستان کا بھاگ بیر شپوت ہیں دیش کی رکشہ میں لگے ہوئے آج انہیں شپوت وں چاہے دیش دیش کا سممان چاہے پردھان منتری منتری مندل آرد پردیش کے نیتاؤں کا بھکتوں کا سامان لوگوں کا سب کا سممان اور سب کا پران اور سب کا گھر گھر کا ایک سڑکھا کا پروند ہے ویسیس روح سے کس کے ہاتھوں میں ہیں ایمان داری سے بتاؤ وہ سینکوں کے ہاتھ میں بولو ہے کی نہیں سینکوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے سب سے پہلے جم میں چھاکتا ہوں پرتبی ماں کو پرنام کرتا ہوں بھگوان کا اشمرن کرتا ہوں اور سب سے پہلی دعا آشرباد بھارت کے سینکوں کو دیتا ہوں کہ آشرباد بچے گھر میں آیا کریں جب جایا کریں تو ان کا تلق کیا کرو آشرباد دے کر بھیجا کرو جب بھی فون پر بات کرو تو ان کا صاحف بنایا کرو درنے کی آوش شکتہ نہیں ہے مو کا تیاغ کرو ساتھ پرو کہا کرو بیٹا تم دیش کی رکھ میں لگے ہو لگے رہنا گھر کی چنتہ مت کرنا گھر تو بھگوان کی جمع باری ہے یوگ اک چھے مم بہا میں بھگوان رکھ کریں گے بھگوان سمہ لیں گے لیکن یہ بھگوان کا دیش ہے تم دیش کی رکھ میں ہم سوی سنتوں کی دعائیں ہیں بھارتی سینکوں کے ساتھ کہ وہ اتائے پروک ساتھ پروک دیش کی رکھ کرنے میں کرت سنکل پت بنی رہے کبھی جب سینک شہید ہوتا ہے کشت تو ہوتا ہے ہوتا ہی ہے بھئی کشت کی تو بات ہے لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو دیش کے لیے سہید ہو جاتا ہے جو دیش کے لیے سہید ہوتا ہے وہ سہید ہونے والا ہمیں وصواس ہے کہ یہ شبت پہلے مرنے کے پہلے کہتا ہے کیا کہ گولی آ رہی ہے میرا سینہ سامنے ہے میں دیش کو بچانے کا سنکل پھلے رہا ہوں سویم بچوں گا دیش کو بچاؤں گا او یدی نہیں بچ پایا تو ایک تمنہ میرے من میں کیا تمنہ ہے پریوار کی پتنی کی پتر کی شمپتی کی کی تمنہ ہے سعید ہونے والا سین کی ایک تمنہ ہوتی ہے سادھنا بس یہی من میں سادھنا سیس رہنا چاہیے ہم رہیں یا نہ رہیں میرا دیش رہنا چاہیے ایک ہی تمنہ ہے میرا دیش رہنا چاہیے موکش کے سارے دوار کھل جاتے ہیں کوئی مائی کا لال اشا نہیں ہے کہ جو موکش کے دروازے بند کی رہے اپنے آپ اس کے لئے موکش کے دروازے کھل جاتے ہیں مرنا تو پڑے گا ہی ایک نہ ایک دن کیوں بھائی سبھی کو مرنا پڑے گا لیکن ایشا کام کھڑ کے مرو دیش کے لئے مرو دھرم کے لئے مرو مریادہ کے لئے مرو کیوں بھائی ست کے لئے مرو آج دشرت جی بولو ست کے لئے مر رہے کی نہیں پران کس کے لئے تیاغ رہے بند عبد بھوال ست پریم جہی رام جی پد بشڑت دین دیال پری تن ترن یو پر ہرے ست کے لئے پران تیاغ رہے مہاراج دشرت پتر کے لئے نہیں سمپتی کے لئے نہیں کس کے لئے پران تیاغ رہے ست کے لئے پران تیاغ رہے سنت جانا ایک بات کو اس پشت کر رہا ہو آج ہمارے شانس سندر جی کہہ رہے تھی مہاراج تھوڑا سمی بڑھا دی جو آپ نے کہا تھا اچھا کتنا بڑا حدوش ہم ہے سمی تو ہمیں بڑھاؤں گا ہی آپ کے پریم کو میں ٹھکڑا نہیں شکتا ہوں اور شروط ہوں کی جو شردہ اور لال شاہ ہے اس لال شاہ کو میں کیسے دور کر دوں اس لال شاہ کی پورتی کروں گا شب کے من میں لال شاہ ہے کی سمی بڑھنا چاہیے بڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ سن آپ کے من میں لال شاہ کو میں پورا کروں گا کیونکہ آپ کی پرشنت ہماری پرشنت ہے سنت کا اپنا نہ کوئی نجی شکھ ہے نہ نجی کوئی دکھ ہے تمہیں بھکتوں کا سکھ ہمارا سکھ ہے تمہارا ہی دکھ ہمارا دکھ ہے اپنا نجی نہ کوئی شکھ ہے نہ کوئی دکھ ہے اس لئے بھئیہ پریمیو شردھ دھالو سنو من لگا کر کے میں سنا رہا ہوں بھگوان رام پرنام کر کے چل رہے ہیں ماں نے کہہ دیا جاؤ میرا شرواد ہے چل دی پر موسیقی موسیقی